ایران نے دمشق میں کانسل خانے پر حملے کا اسرائیل کو جواب دے دیا ایران کے اسرائیل پر ڈرانز اور کروز میزائل سے حملے ایرانی حکام کا پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بچ گئے اسرائیل کے کئی شہروں میں ایمرجنسی نافذ پناہ گاہیں کھول دی گئیں اسرائیل کا کئی ایرانی ڈرانز اور میزائلز کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کے ترجمہ نے کہا کہ ایران نے دو سا سیزائر ڈرانز اور میزائل داغے حملوں میں ایک لڑکی زخمی اور ایک فوجی تنصیب کو معمولی نفصان پہنچا امریکی سیکیورٹی حکام کا اردن کی سرحد پر کئی ایرانی ڈرانز تباہ کرنے کا دعویٰ اردن کے جڈ تیاروں نے بھی شمالی اور وسطی اردن سے اسرائیل کی طرف جاتے درجنوں ایرانی ڈرانز مار گرائے اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کاروائی کرنے کا اعلان اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی حملے کا موت اور جواب دیں گے اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اسرائیل نے ایرانی حملے پر سلامتی کاؤنسل کے جلاس کے درخواست کر دی امریکہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا صادر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر واسق کر دیا امریکی صادر کا اسرائیلی وزیراعظم سے فون پر رابطہ اسرائیل کے سلامتی کے لیے امریکی عظم کی تصدیق کی گئی وائٹ ہاؤس کا علامیہ جاری امریکی صادر جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات اسرائیل پر ایران کے حملے اور مشرق وزیراعظم کی صورتحال پر تبادلے خیال اقوام متحدہ کے سیکیریٹری جورنرل کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اثار فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور فوجی کاروائی مشرق وزیراعظم میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے سیکیریٹری جورنرل اقوام متحدہ سعودی عرب کا بھی فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے خطے میں آدم استقام کے خطرے سے خبردار کر دیا موجودہ حکومت فارم فاری سیون کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے آئین اور قانون کی بالت حسی کے لیے جدہ جوہد کریں گے بانی پی ٹی آئی کے کیسز جلد ختم ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے مرکزی جورنرل سیکیریٹری امر ایوب کی پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کے رہنما شریف خلجی پی ٹی آئی میں شامل نوشکی میں نو مسافروں کا قتل کوئیٹا سے تفتان جانے والی بس میں سے نو افراد اغوا کے بعد قتل مسلح افراد نے بس میں سوار مسافروں کی شناختی کارڈز ٹیک کیے مسافروں کو بس سے اتار کر گولیاں مار دیں مرنے والوں میں سے چھ افراد کا تعلق منڈی بہاودین اور دیگر کا گجرہ والا اور وسیر آباد سے تھا مسافر کوئیٹا سے ایران جا رہے تھے جانبہ افراد کے نماز سے چناسہ کوئیٹا پولیس لائنس میں ادا کر دی گئی وسیر آلہ بروچستان میر سرفراس بکتی اور دیگر آلہ حکام کی شرکت رہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے گناونی حرکت کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی سرفراس بکتی کی میڈیا ٹاک وسیر آسم شہباز شریف نے نوشکی واقعے کے ریپورٹ طلب کر لی اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں توفانی بارشوں سے تباہی آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں چوبیس افراد جان بھاگ آسمانی بجلی سے پنجاب میں سترہ بلوچستان میں پانچ افراد جان سے گئے خانپور میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی سمیت چار افراد چل بسے فقیر والی میں موٹر سائیکل سواروں پر آسمانی بجلی گرنے سے باپ اور دو بیٹے دم توڑ گئے احمد پر شرکیہ میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے خاتون لقمائے جل بن گئی پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے کوئٹا میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری نشیبی علاقے زیرے آب آگئے خیبر پختون خواہ میں بھی بارش جم کر برسی دیر بالا میں مکان پر لینڈ سلایڈنگ ملوے تلے دب کر دو بچیاں جام با حق تین افراد سخمی ہو گئے شہر قائد میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری اور آئی میں سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے مذاکرات وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب کی قیادت میں وافت آج امریکہ روانہ ہوگا عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستان نئے کرز پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو بقاعدہ درخواست دے گا اسرائیل کا ایرانی حملے پر صف جوابی کاروائی کرنے کا اعلان اسرائیلی سیکیاروٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا اسرائیل نے ایرانی حملے پر سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کی درخواست کر دی امریکہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا صادر جو بائرن نے اسرائیلی وسیر آسم نیتنی آہو پر واسخ کر دیا امریکہ صادر کا اسرائیلی وسیر آسم سے فون پر رابطہ اسرائیل کے سلامتی کے لیے امریکہ آسم کی تصدیق کی گئی وائٹ ہاؤس کا علامیہ جاری صورتحال پر غور کے لیے جی سیون ممالک کا اجلاس بلایا جائے گا ایرانی حملے پر متحدہ سفارتی رد عمل کو تیہ کیا جائے گا امریکہ صادر جو بائرن ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے وائٹ ہاؤس کا علامیہ امریکہ صادر جو بائرن کی وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات اسرائیل پر ایران کے حملے اور مشرق وصہ کی صورتحال پر تبادل خیال ایران اور اس کے آلائے کاروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں امریکہ صادر جو بائرن کی گفتگو ایران کی بلیسٹک میزائل الفتہ نے صرف چار سو سیکنڈز میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا پچاس فیصے ڈرونز نے بھی اہداف کو کامیابی سے ہٹ کیا حملوں میں اسرائیلی فسائیت سمیت اہم اور حساس تنسیبات کو نشانہ بنایا گیا ایران فوجی جاریت کی خلاف مزید اقلامات بھی کرے گا ایرانی وزیر دفاع کا اعلان اقوام متحدہ کی سیکیریٹری جنرل کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اثار فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور فوجی کاروائی مشرق وصہ میں بڑے تصادوں کا باعث بن سکتی ہے سیکیریٹری جنرل اقوام متحدہ سعودی عرب کا بھی فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے خیطے میں عدم استحکام کے خطرے سے خبردار کر دیا برطانوی وزیراعظم ریش سوناک نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مزمت کی انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے خیطے میں تناؤں اور عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے برطانیہ اسرائیل کی سلامتی اور اردن اور عراق سمیت اپنے تمام علاقائی شراکتداروں کی سلامتی کے لیے کھڑا رہے گا اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم صورتحال کو مستحکم کرنے اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے فوری طور پر کام کر رہی ہیں کوئی بھی مزید خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا کینیڈا کے وسیر آزم جاسٹین ٹوڈو نے ایرانی حملے کی مصمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ حملے ایک بار پھر خطے میں امن اور اس حکام کو بری طرح متاثر کریں گے حملوں سے اپنے اور اپنے لوگوں کے دفاع کے حق کے حمایت کرتے ہیں روسی صادر پیوٹن کا اسرائیل کی حامی قوتوں کے لیے سخت پیغام فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ اب روس کو کس کا ساتھ دینا ہے امریکہ سن لے کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دو فریق واسع طور پر آمنے سامنے ہوں گے ایک طرف روس، چین، ایران، یمن اور شمالی کوریا ہوں گے نیٹو امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسری طرف ہوں گے روسی صادر پیوٹن کا ویڈیو بیان ایران نے اپنی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا اردن اور لبنان کی فضائی حدود بھی بند ایران، اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ مور دیا پویت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ مور دیا سویس انٹرناشل ائرلائنز نے بھی تل عبیب کے لیے اپنی سارویس محتل کر دی امریکہ کی یونانٹیڈ ائرلائن نے نیو یورک سے تل عبیب کے لیے اپنی متعدد پرواز سے منسوخ کر دی ایران نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی دارالحکومت تل عبیب میں افرا تفریح، ایرانی اور حماس ذرائع نے ویڈیوز جاری کر دی ایران کے اسرائیل پر حملے میں ایران اور لبنان میں جشن شہید سڑکوں پر نکل آئے ایران کے حق میں اسرائیل کے خلاف نارے بازی بیت المقدس میں بھی فلسطینی شہریوں کا اجتماع اسرائیل کے خلاف نارے سابق امریکہ صادر ڈانل ٹرم کی جو بائیڈن پر قری تنقید کہا میں صادر ہوتا تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا یہ حملہ امریکہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے صادر بنا تو امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت کو بحال کروں گا ایرانی پورسز نے آب نائے ہمز میں اسرائیلی کمپنی کے پرتگالی جہاز پر قبضہ کر لیا پرتگالی جہاز ایم ایس سی ایریز اسرائیلی ارپتی آیال اوفر کی کمپنی کا ہے قبضے ملیے گئے جہاز پر فیلپائنگ کا بیس رکنی عملہ بھی موجود ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے بحری جہاز کو قبضے ملے لیا امریکہ کا ایران سے فوری طور پر اسرائیلی بحری جہاز چھوڑنے کا مطالبہ ترجمان امریکی قومی سلامتی کاؤنسل ایڈریان واتسن کا کہنا ہے کہ جہاز کو قبضے ملینا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورسی ہے موسیقی